اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے امید کرتے ہیں آپ سب خیر سے ہوں گے لوگا آپ لوگی تمام بریشانی اپنے کرم سے دور فرمائے آمین دوستو آج میں رمضان انسپیشل سموسے اور روم پٹی کی رسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں کچھ دن واقعی ہے روزوں میں تو کیسے بنائیں گے اور اسے مہینے بر کیسے سیف کریں گے تاکہ آپ کی پوری رمضان جو ہے وہ سکون کے ساتھ مزرے اور ایسا ہے کہ باہر سے بھی کبھی کبھی یہ لینا تھوڑا مشکل اور پرشیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی ملتے ہیں تو صحیح ملتے ہو کبھی بھی خراب ملتے ہیں تو اب اس لیے گھر پر بنائیں تو وہ آرام سے آپ کو سکون سے گزرے گی ٹھیک ہے ریکرس کروں گی کہ ویڈیو کو اسکلپ نہیں کریے گا ٹھیک ہے اس میں دو پیالی میں نے میدہ لیا ہے ٹھیک ہے اس میں دو پیالی میں نے میدہ لیا ہے اس میں پیالی سناب کے میں نے دو پیالی میدہ لے کے اسے چال لیا ہے ٹھیک ہے اسے ساف کر لیا ہے چھلنے کے مدد سے اور ایک ٹی سپور نمک لیتی ہو اور اسی طرف ایک سے دو ٹی سپور نمک لیتی ہو چکے سپور نمک لائے کا دو رہی ہے بھر گلمہ پانی سے ہچیں بھر گلمہ پانی سے مطلبہ بھر گلمہ پانی سے مطلبہ ملکل بھر گلمہ پانی سے مطلبہ اگر ایک 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 سا دیم گرم ہو تو بہتر بنے گا اور ریکویس کرو میں کی ویڈیو کو اس کی پینک کریں گا اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے آپ کو تو دوستوں میں شیئر لائک اور سبسکرائب پڑھنا ہے مجھے گا اور آٹا بلکل نہیں ہوں ہم سخت بیوننا ہے میں ادا لیا ہے یہ موجود ہے بہت زیادہ سخت نہیں بہت زیادہ سخت نہیں طور پٹی اور سموسا پٹی جو ہے جس طرح بڑھتے ہیں اور سی طرح تھوڑی تھوڑی کر کے پانی ڈالیے گئے ایک دم سے پانی نہیں ڈالیے گا لیکن آپ کا جو رول پٹی ہے سوٹھ آٹا گنا جائے گا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیے گا جیسے محسوس ہو آپ ایسے ڈالیے گا تھا کہ یہ خوڑا سخت ڈالیے گا سخت ڈالیے گا سخت ڈالیے گا سخت ڈالیے گا پیس پہ رکھیں گے سخت ڈالیے گا یہ ہر آٹا بڑھ گئے پہنس ہر شکل ہر آٹا بے گیا ہے اس طرح سائز اس طرح کر لینے کے بعد اپنے اپنے اکوال سائز کٹن کر لینا ٹھیک ہے یہ سائز آپ نے رکھنا ہے اور ٹھیک ہے ایک میڑا اس طرح اٹھانے کے بعد پیڑے کو بلکو اچھی طرح جو گول کر لینا ٹھیک ہے اس طرح ایک سائز کٹ لینے سے یہ ہوتا ہے کہ سارے ایک جیسے بنیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سارے ایک جیسے بنیں گے فریز کو ڈھپ کے جو گے رکھ دینا ہے اسے بھی پیالے اور پنی کی مدد سے اس کو ڈھگ دینا ہے ایک ایک نوٹی پھر لے کے آپ نے ایک ڈیسٹ کر کے میں دیکھا سارے نوٹی کو بیل کر پھر میں ایک اوپر ایک رکھ کر پھر اسے ایک ساتھ جو بیل ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سارے بیل جو ریزت ڈید ہو جیسے ڈید ہو ٹھیک ہے اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا یہاں سے جس طرح سے بھی اپنے اس کچھے سے تیل لگا دیں میچے والے پھولوں پر پہلے ہوتے کٹھیں گے اچھے سے لگا دیں گے اور اس کی اپر والے پر اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا اور اس کو نیچے والے پر جو آپ نے پہلے جس پر گھیل لگا ہے اس کی اپر پر رکھتے رہے چونکہ چونکہ جب ہم ایک ساتھ اس کو بیلیں گے تو پھر یہ کھولے گا اور اس طرح ہم آسانی سے اس طرح ہم اس لئے اس طرح کرویں اس طرح باقی بھی کر دیتی ہو پہلے والے پر نیچے والے پر اوائل یا گھی کچھ بھی اوائل لگا دینا اور اس کو پر والے پر اس طرح میدہ ڈیسٹ کر لینا اچھی طرح سے چکے پھر اس کے پر یوں کر کے رکھ دینا بس موسیقی یہ میدہ ہے تو خلقا سا یہ سٹکی اور وہ کھجا بھی جائے گا برابر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے سوٹی ساری روٹیی ایک ساتھ کر لینے کے بعد اپنے پانچ روٹیو نے کیا اس طرح سے اس طرح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ بلا بھی جائے گا اور ٹائم کی بچت بھی ہوگی پھر ہمیں اسے جتنا چاہیں اسے پتلا بھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا باریک بھیلیں گے سموسے اور پٹی اتنی باریک ہوگی سارا بھیل لیا ہے یہ ساتھ اور اسے پرمال سے ڈھان دیتے ہیں ٹھیک ہے جب تک توا کرتے ہیں تیس سکنڈ ایک سیٹ سے اور تیس سکنڈ ایک سیٹ سے ٹھیک ہے تباہ گرم کرنے کے بعد تباہ کو میڈیم کر دیا گا ہائی رکھیں گے تو پھر ہارڈ ہو جائے گا روٹی پک جائے گی ہو گیا ایک سائٹ سے تو یہ بس ہو گیا ہے یہ دیکھیں موشن ڈا یہ سائے سلائس اس طرح آسانی سا لگ ہو جا رہی ہے تو جائے تو آپ اسے دھوڑ رہے گا نہیں کیونکہ یہ پتلا ہے یہ شیٹ پر پتلا ہی بنتے ہیں پوڑی کی طرح موٹا نہیں ٹھیک ہے یہ کی اتنا بار ہی ہے کیا ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں ہم اس کی کٹنگ کا طریقہ بتاتی ہو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس نے بار ہی ہے تو یہ تائم کی بچت کے لئے اس طرح کر لیتے ہیں انچی ٹیپ کے مدد سے اس کو کٹنگ کریے گا میں اس سے اپنے انداز سے کٹ رہی ہوں چھوڑیں 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 میں نے اپنے انداز سے کٹ لیا یہ اور اس طریقے سے رول کا بھی سمجھاتی ہوں فائد چھوڑیں 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 یہ سموسے ہی پھارے اسے سیفکرس کر لیں یہ دیکھیں یہ سارے ایک سارے ایک سارے کٹی ہوئے اسے رکھ کرنا اور ہم سے پوری رمضان چاہیے پھلکن اسے پوری سے گزار لیں ٹھیک ہے یہ زلگ بیائک اگر نہ ہوں تو دودھ کی ایک چھاپر ہوتی ہے کلو آلی اس میں بھی آپ اس طرح سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے فیل کر کے بھی بتاتی ہوں اس میں ہنٹا سنو میدہ لگا کے پھر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو لکھانا ہو تو اس کو اوپر رکھ کر شویز کر دیں موسیقی پھر آپ اسے تھے سی پھر میانے تو بھر پتی بھر سموسیقی دیسی روگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو ہنٹے کی دائی بنا کے آپ نے اس کو تینوں طرف سے کور کر رہا ہے یہ کون کی طرح بن جائے آلو کو فیلنگ کر لیں یا سبزی کر لیں چکن پھر لیں یہ آپ کی مرضی ہے اب اس کی فیلنگ کرنا چاہیں فیلنگ کر کے آپ اس طرح اس کی آگے سے دبان دبان یہ لے والا یوں دبا دیں اچھی طرح ٹھیک ہے پھر اپور والے میں لے لگا کر اس کو بھی اچھی طرح ریک کر دیں ہمارا یہ سمووسہ پٹی بلکل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے سارا کر لیا ہے گول کو بھی ہمارا یہ سمووسہ پٹی بھی اور اس سے بھی پیک کرنے کا درکہ دھولا دیو کہ اسے بھی اٹھا ڈپا لیجئے اس میں آپ راہم سے اس لئے تو اپور پر رکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ رکھ کر اس طرح سے اس طرح سے اور اسے بلوک بیگ ہو تو آپ اس میں بھی اسی طرح کور کر سکتے ہیں اور اسے بلوک بیگ ہو تو آپ اس میں کر دیں اور نام ہو تو آپ اے ایر ٹائی ڈبا گھر پر جو بی باکس پڑا ہوتا ہے اس میں بھی آپ سیف کر کے آرام سے پوری رمضان رکھ سکتے ہیں تو ماشاء اللہ دوستو یہ دیکھیں ہم نے سیف بھی کر دیا اس کو اسے بلوک بیگ میں اس سیف کر کے پوری رمضان رکھ سکتے ہیں اور اس طرح جو پٹیاں ہم نے بنائی ہے اس کو بھی ہم نے سیف کر لیا ہے تو امید کروں گے دوستو کہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوستو میں شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں اور روٹی اس طرح بنانا بہت آسان ہے ٹھیک ہے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا اور دوہوں میں مجھے یاد ہے کہ نیکس ویڈیو میں کوئی نیو چیز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ